اسلام علیکم مل گیا بریانی کا راز عربی بریانی جو پاکستان میں آپ کو مل سکتی ہے مزید دار سیدھے کے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اسکرپ نہیں کیے گا تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا ہر سٹپ سمجھ میں آسکے تو ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کو ویڈیو کو سٹارٹ کرنا پڑے گا دیکھیں ہم چاوہ لے رہے ہیں ایک کلو ایک کلو چاوان کے بعد ہم نے اس کو بھیبور کیا تھا ایک گھنٹے اور آدھا گھنٹا چکن لیا ہے چکن ایک کلو لیا ہے یہ دو کپ کوکنگ آئل لیا ہے اور پیاز لیا ہے سلائس کٹنگ میں میں نے اس کو شار پیاز لیا ہے میں نے ڈیپ فرائی کرنا ہے تو ہم نے اس کے اندر تیز آنچ پر نہیں پکانا درمیانی آنچ پر رکھنا ہے تاکہ یہ جلے گا کلو چینڈ ہو جائنا ہے开پسن کو بکائیں گے اس کے بعد امرضی کو نکال لیں گے نکال کے بعد آپ کو دکھا دیئے ہم آپ جائن جائے کے لیے کہ ہم پیازばい تو نکال رہی ہیں ہم کئیک آئل کو کوکنگ آئل کن کروم جائے میں جقنت استعم ninguém پیاؤ سائے میں براہ دو چمچ ڈال مچ ڈالی میں نے اور اس میں ایک چمچ ہلڈی ہے دو چمچ پساوہ دھنیاں ہیں ایک گڑی ہرہ دھنیاں کی ہے ایک گڑی پودینے کی ہے اور آدھا کلو دہی ہے دہی کا استعمال زیادہ ہے اور بریانی کا مسالہ یہ سیکھنا چاہتے ہیں یہ تہلی ہوئی بیاد جو ہم نے روکی کی ہے اور اس کے ساتھ یہ دو چمچ نمک ہے نمک میں تھوڑا کمیوز کر رہی ہوں آپ زیادہ کم کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد خوب اچھی طریقے سے مکس کریں گے جب یہ پورا ایک جیسا ہو جائے گا اور ماشاءاللہ سے ایک جیسا اس کی قلر ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈال دیں گے دو چمچ نیمو نیمو نہیں ہو تو آپ سرکہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں سرکہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو رکھ دیں گے دو گھنٹے کے لیے اس کے بعد ہم پھول آج پر اس کو پکائیں گے دس منٹ اس کے بعد میڈیم آج پر پکائیں گے دس منٹ دیکھیں پیل پانی چھوڑ گیا ہے اس کا ختم ہو گیا ہے ایک چمچ سے دو چمچ رسانہ دکھ ڈالیں گے اور آٹھ سے دس یا چھے سے آسا جتنی بھی ہمٹ چی ڈالنا جائے ہنیوٹی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں تیل چھوڑ دیا ہے چکن نے تو یہ چکن کا تیل ہم نے زائر نہیں کرنا تو یہ مین چیز ہے بریانی کی آپ اس کو پورا دیکھیں گا یہ دیکھیں ہرہ رنجر میں نے ڈال دیا اس میں چکن کو آئیل ہے نا یہ میں اس کو بلتے ہیں گریبی گریبی کو ہم نے روک لینا ہے یہ بہت کام کی چیز ہے یہ ہی اربی بنیانی کو یہ رسی میں شامل ہوتی ہے رسی بھی ہیں تو اس کے بعد ہم نے پانی دو لیٹر لے لینا ہے اس کے بعد اس میں تین چمچ ممک جالیں گے پانی اوگلنے تک ہم اس کو پکائیں گے اس میں ڈالیں گے کھڑی پتہ ایک چمچ پتے آپ دیکھ لیے کہ اپنی حساب سے دو دارجینی ہے اور ایک چمچ کالی میچی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو پانی پکانے تک پکانا ہے اور یہ تیز پتہ ہے تیز پتہ کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن میں یہ ہی کرتی ہوں اور اس کے بعد یہ چاول ڈالتی ہے یہ میں نے بریانی بنائی تو سب کو بہت پسند آئی بہت تاریف ہوئی اور اگر آپ بنائیں گے تو آپ مجھ سے اچھی بنائیں گے اور کوشش کیے گا کہ وہ ویڈیو کو دیکھیں تو آپ کو مسنا ہو کوئی بھی سٹرائپ تو دیکھیں یہ چاول میں ایٹی پرسنٹ گل آنگی اور چاول کو سکتی ہوگی نا تو آپ توڑ کے دیکھیں گا چاول چھانی ہے میں نے چاول گل گئے اس کے بعد چاولوں کو ہم نے آدھا روک لیا تھا آدھا روک ڈال دیا نا اس کے بعد ہم نے اس میں میرینیشن کی ہوئی جو چکا ہے وہ سب کچھ ڈال دینا ہے اب سٹرپ بائی سٹرپ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے سب ایک سار ڈال دیا تھا کہ ایک جیسا رس آجائے اس میں دیکھیں اس میں میں نے چاول ایٹ کر دی ہیں چاول ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو سیٹ کر لینا پھر اس کے بعد ایک ٹیمارٹر میڈیم سائز کا لینا ہے ٹیمارٹر آپ ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے اچھے لگتے ہیں تو میں ڈال دیتے ہیں تھوڑا کلر اور اس کی لوکیشن بہت پیاری ہو جاتی ہے یہ چھے سے ساتھ ہری مرچی ہے ہری مرچی میں نے شروع میں بھی ڈالی تھی اور ابھی بھی ڈالی ہے تو یہ ہر دھنیا پودینہ ہے تھوڑا تھوڑا میرے روک لیا تھا اور اسی میں تعلیم ہوئی بیاز میں نے جو روکی تھی تھوڑی بہت وہ ڈالوں گے اور آگیا ہے مین پارٹ جو میں آپ کو بتاؤں گی یہ دیکھیں یہ گریبی میں نے روکی تھی گریبی جو نا ہم نے وہاں سے جو روکی تھی یہ پورا میری گریبی اس میں ایڈ ہو جائے گی اور اسی سے ہی سب سے زالہ ٹیسٹ آئے گا یہ ضرور ٹرائی کیے گا یہ زردے کا رنگ ہے اور زردے کا رنگ آپ نے ایک سمجھ لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو ڈ بھاک دیں گے اور اس کو دس منٹ کیلئے پول آنچ پر پکائیں گے اور دس منٹ کیلئے لو آنچ پر پکائیں گے پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھا دیوں کہ اس کی لوکیشن کیسی ہے ماشاء اللہ بہت پیاری خوش پواری ہے بہت مزیدار بنی ہے آپ ضرور ٹرائی کیے گا اور مجھے کاملس وقت میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اللہ باک آپ لوگوں کو بھی خوش رکھے کامیاب کرے اور ان کی صدقے میں ہم بھی کرے اللہ باک سے دعا ہے کہ جن کی جو بھی پریشانی ہیں وہ دعا کرے اور ہم آپ کے ساتھ ایک اچھی سی مزیدار سی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پیش آئیے تو ملتے ہیں ایک اچھی سی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ تو جاتے جاتے بس میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ میں ویڈیو کو دورہ دیکھا کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور مجھے اس سے ہونسلہ ملتا ہے اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں اللہ حافظ